بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک ارب ککنگ تو کیسے ہیں آپ صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو اپنے گروں میں خوش رکھے آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی زبردستی ریسپی کی طرح بڑھتے ہیں آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے چیکن اور کیپسکم شملا میچ کے ساتھ چیکن جو ہے وہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں اور زبردستی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کڑاہی کے اندر کوکنگ آئل کو گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم ایک عدد بڑے سائز کی چوب کی ہوئی پیاز آئٹ کر دیں گے اور پیاز کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر فرائے ہونے دیں گے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی پاک ارب ککنگ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازمی پریس کریں اسے ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے گا تقریباً چار منٹ ہم نے پیاز کو فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر چکن آئٹ کر دیں گے چکن جو ہے یہ ہمارا تین پاؤ ہے یعنی کہ ساڑھے ساتھ سو گرام پیاز کے ساتھ چکن کو ہم تب تک فرائے کریں گے جب تک کہ چکن جو ہے یہ اچھے طرح سے اس کی سمیل اور اس کا کچھا بن جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے چکن کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے تقریباً آٹھ سے داس منٹ تک پیاز کے ساتھ فرائے کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے اپنے ٹوٹلی کلر جو ہے وہ چینج کر لیا ہے اب اس پوائنٹ پر اس میں ہم ادھرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں دو ادھر ٹوٹلی اور چار سے پانچ سبز میرچوں کو ہم نے بھریٹ چوب کر لیا ہے وہ بھی ایڈ کر دی ہیں اب تمام چیزوں کو چکن کے ساتھ فرائے ہونے دیں گے چکن جو ہے اس کو جتنا اچھی طرح سے فرائے کیا جائے یہ اتنی ہی زیادہ مزے دار بنتا ہے پیاز ٹوٹلی اور ادھرک لہسن کے پیسٹ کے بعد اب ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر سپائسیز نمک ایڈ کریں گے دو چائے کے چمچ ہم نے نمک ایڈ کیا ہے اور دو ہی چائے کے چمچ فل بار کر لال مچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ حلدی پاورڈر اور ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے زیرہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ اور اچھے سے مسالوں کو بھی چکن کے ساتھ بھون لیں گے چکن کے ساتھ ہم نے ایڈ کرنی ہے شملا مرچ ابھی ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور پھر اس کے اندر ایڈ کریں گے شملا مرچ بھی سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد ہم نے چکن کو اچھے سے بھون لیا تھا اور ساتھ میں دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں پانی ایڈ کیا تھا تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گال جائے کیونکہ کیپسکم جو ہے وہ گلے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی اس وجہ سے چکن کو ہم نے پہلے سے ہی ٹینڈر کر لیا ہے چکن ہمارا کمپلیٹلی ڈن ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے شملا مرچ شملا مرچ کو کارتے ہوئے اس کے اندر کے بیج جو ہیں وہ آپ نکال دیا کریں کیونکہ بیج جو ہیں وہ ریسپی کے اندر اچھے نہیں لگتے اور نہ ہی ان کا کوئی خاص ٹیسٹ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے وہ سارے نکال دیئے ہیں اور شملا مرچ ہم نے ایڈ کر لی ہے چکن کے اندر چکن کے اندر شملا مرچ کو ہم تین سے چار منٹ تک کے لیے بھون لیں گے مسالے کے ساتھ آپ کو کسی بھی قسم کی ریسپی چاہیے ہو تو آپ ریسپی کا نام لکھیں اور ساتھ میں پاک عرب کوکنگ لکھیں گے تو آپ کو ہر قسم کی ریسپی جو ہے وہ ہمارے چینڈرپل دیکھنے کو مل جائے گی شملا مرچ کو بھی ہم نے اچھے سے بون لیا ہے اب اس پائنٹ پر ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے پانی ہم زیادہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ چکن ہماری کمپلیٹلی ڈن ہے اور صرف ایک چھوٹا کپ جس کے اندر کہوہ پیتے ہیں یہ چائے والا کپ نہیں ہے کہوہ پینے والا چھوٹا سا کپ ہے وہ ایڈ کریں گے یعنی کہ چائے والے کپ کا چوتھا حصہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو وہ پیانی ایڈ کر دیں گے اور اب اس کو مکس کریں گے اور ڈکن لگا کر میڈیم فلیم پہ اس کو ہم کک کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ دو سے تین منٹ میں ہماری ریسپی جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈن ہو جائے گی تو تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں ڈکن ہٹا کر چمن سے ایک دفعہ حلالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردستی ریسپی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہے چاولوں کے ساتھ آپ انجوائے کریں یا روٹیوں کے ساتھ کھائیں بہت ہی زبردستی اور مزیدار سی ریسپی تیار ہے تو چلیے اب وہ اس کو کرتے ہیں ڈی شاؤٹ اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ تیار ہے ہماری زبردستی اور آسان سی اور مزیدار سی چکن اور شملا مرچ کی ریسپی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ انشاءاللہ پھر لوڑ کر آئیں گے ایک نئی آسان اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ